بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکت خوشبو سے مر جاتا ہے حتیٰ کہ لوگوں نے مٹی اٹھانے شروع کر دی تو انہیں مجبور ہوگی جنگلہ لگا دیا ہے کہ لوگوں کو ٹینہ لے جائے تو اللہ انجام دکھا دیتے ہیں کہ یہ اہل حق ہے اب اس کے بعد بھی بندہ سوچتا رہے تو اس کا اعجاج تو کسی کے پاس اللہ موت کے بعد کا انجام یہی پوزیشن تھی جب حضرت اللہ حولی فوت ہوئے کہ قبر سے خوشبو جاتے ہیں یہی بات تھی کہ جس دن مولانا محمد موسیٰ روحانی بادی فوت ہوئے ان کی قبر سے بھی خوشبو اسی طرح عبداللہ غادی شہید ہوئے جب لال مسجر میں ان کی قبر میں بھی کئی دن تک ڈرہ غادی خان کے علاقے میں خوشبو آتی ہے تو یہ دلائل ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قبر سے بھی کئی دن تا خوشبو آتی ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ حق والے کا ہو کیونکہ انجام تو خاتمے پر ہے ویسے تو سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں نتیجہ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خاتمے کے بعد کیا ہے کہتا ہے جی کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے میراز کا حصہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس آئی تھی اور حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا بلکل ٹھیک ہے تو صحیح حدیث ہے جواب دینے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس کیوں آئی تھی تو میں سمجھ نہیں آئی شہر بات بھئی حضرت ابو بکر وہ خلیفہ مانا تو درخواست لے کے آئی نا اگر وہ خلیفہ ہی نہ مانتی تو درخواست کیوں دیتی پہلے تم خلیفہ تو مانو اگرے جواب ہم بات دے دیں اور حضرت ابو بکر نے انکار نہیں کیا یہ جوٹ ہے آپ نے فرمایا کہ سید آب میں نے تو اپنا مال متا تن من دھن بیٹی سب تیرے ابو کے نام پر قربان کر دی میں تمہارا حق کیسے روک سکتا ہوں لیکن تیرے ابو کی وسیعت ہے کہ نحن وآشر الانبیاء لا نرسو دینال ونا درحمن ما ترکناہ فوا صدقت ان کا بیراز ہوتا ہی نہیں تو جب نبی نے منع کیا تو میں کیسے دے سکتا ہوں اچھا ہم ایسا کہیں کہ چلو تھنڈے دل سے حضرت ابو بکر نے نہیں دیا حضرت علی نے دیا حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے تھے اپنی خلافت میں انہیں دیا بی بھی فاطمہ کا اور باقی رشتہ دادوں کا حق ایک شیعہ نے بنا معقول اعتراض کیا دیکھو معقول بات تو سب کی ہوتی ہے شیعہ ہوئے کوئی ہوئے میں نے جب یہ بات کی تو انہیں کہا کہ حضرت علی حضرت کس کو دیتے ہیں بی بھی فاطمہ دفوت ہو گئی زندہ ہوتی تو دیتے ہیں میں نے کہا میراز جو ہے صرف بی بھی فاطمہ کہتا فضل عباس اس کا حصہ کون دے گا اگر نبی کا میراز ہے تو پیچھ بی بھیوں کا حصہ کون دے گا وہ کیوں نہیں دیا علی نے اگر اتنوں کا حصہ نعوذ باللہ علی نے نہیں دیا اور خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو صرف بی بھی فاطمہ کو وہ کرنے نہیں دیا تو انہیں خلافت میں کیا فرق پڑتا ہے میرے وہ ٹھنڈا ہوتی سمیں آگئی اس کو بھی بسنا تو ٹھیک ہے موسیقی